موسیقی موسیقی پاک فوج کے شعبہ تعلقات آما آئی ایس پی آر کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل بابر استخار کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کے ارمامولی صورتحال میں ہمیشہ بامکشانہ بشانہ ہے نیشنل فیلڈ ریسپونس سینٹر میں سلاب کی صورتحال اور امتادی کاموں سے مطالق بریفنگ دیتے ہوئے ڈی جی ایس آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر استخار کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کا ہر سپاہی سلاب متاثرین کی خدمت کر رہا ہے اور افواج پاکستان سلاب متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کام کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ خلاق خراب موسم اور دیگر چیلنجز کے باوجود پاک فوج کے جوانوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا ملد بھر میں آرمی نیوی اور فضائیہ کے ریلیف کیمپس قائم ہیں جہاں پچاس ہزار سے زائد افراد کو ریلیف دیا جا رہا ہے میجر جنرل بابر استخار نے کہا کہ افواج پاکستان گیر معمولی صورتحال میں ہمیشہ عوام کے شانہ بشانہ ہے ہم اس ناغہانی آفت سے باہر نکل آئیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتھر من اللہ کا کہنا ہے بیانییں بنتے رہتے ہیں لیکن عدالت وہی کرے گی جو کرتی آ رہی ہے صحافیوں کو حراسہ کرنے کے خلاف پی ایف یو جے کی درخواست کی سامات کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتھر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ریجسٹرار نے صحافیوں کے وی لاغ سے متعلق بتایا ہے کہ میری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں کسی نے جو کہنا ہے کہتا رہے اس عدالت نے آزادی دی ہوئی ہے جس چیز کا مجھے علم نہیں اگر صحافیوں کو علم ہے تو خوشی کی بات ہے مجھے بھی بتا دیں حیرانی ہوئی کہ صحافی وہ کچھ بتا رہے ہیں جو مجھے بھی معلوم نہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ عدالت کسی چیز سے گھبرانے والی نہیں اس عدالت نے کسی کو رابطہ کرنے کی اجازت دی ہے نہ ہی کسی کے ساتھ رابطہ رکھا ہے بیانییں بنتے رہتے ہیں لیکن عدالت وہی کرے گی جو کرتی آ رہی ہے بلوچستان حکومت کے سلاب زدگان فنڈس میں اب تک صرف چوبیس لاکھ روپے جمع ہو سکے ملک میں مونسون بارشوں نے ملک کے چاروں صوبہ میں تباہی مچا دی ہے اور صوبہ بلوچستان بھی بارشوں سلابی دیلوں کی زد میں رہا سلابی دیلوں اور دیگر واقعات میں صوبے میں سیکھڑو افراد جا بھاک اور متعدد زخمی سلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے وزیرال عبدالقدوس بزنجوں نے 21 اگس کو صوبے کے سلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈ قائم کیا تھا ذرائع کے مطابق بلوچستان حکومت کے سلاب زدگان فنڈس میں اب تک صرف چوبیس لاکھ روپے جمع ہو سکے ملک میں ہونے والی مونسون بارشوں اور سلاب کی تباہ کاریاں تاحال جاری ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ستاون افراد زندگی کی بازی ہار گئی ہیں نیشنل دیزاسٹر منیجمنٹ اٹھارٹی انڈی ایم اے کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ میں ارتیس افراد جا بھاک ہوئے جبکہ خیبر پکتون خواہ میں سترہ امواد ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ کشمیر اور بلوچستان میں ایک ایک ہلاکت رپورٹ ہوئی انڈی ایم اے کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں مزید ستاون افراد زندگی کی بازی ہار گئے جس کے بعد ملک بھر میں امواد کی مجموعی تعداد بارہ سو پینسٹھ ہو گئی ہے جبکہ زخمی افراد کی کل تعداد سات ہزار چھ سو تیراسی ریکارڈ ہو گئی ہے انڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور سلاب سے چوبیس گھنٹوں میں بائیس مرد اٹھارہ خواتین اور سترہ بچے جانبھاک ہوئے ہیں نیشنل دیزاسٹرز منیجمنٹ اٹھارٹی نے صوبوں کی مناسبت سے اداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ صوبہ سندھ میں بارشوں اور سلاب سے چار سو ستر افراد جانبھاک اور سات ہزار دو سو چار افراد زخمی ہوئے جبکہ خیبر پختون خواہ میں اب تک امواد کی تعداد دو سو پیچی آسی ہے